پی آئی اے کے کمیشنل پائلٹس بھی سیول ایوییشن آتھارٹی کے ریڈار پر آگئے چار سو سے زائد پائلٹس کے لائسنسو کی پڑتال کامل دوبارہ شروع ڈگریو کی تصدیق کامل مکمل ہونے تک نئے لائسنس کا اجراء اور تجدیج روک دی گئی ڈیچی سیول ایوییشن کی لائسنس کی تجدیج اور تصدیق کو ہنگامی بنیادوں پر زیر خور نانی کی ہدای فضائی سفر بھی مہنکہ ہو گیا قومی ایرلائنس سمیت نیجی ایرلائنس نے کرائیوں میں اضافہ کر دیا سیول ایوییشن آتھارٹی مسافروں کو رلیف دینے میں ناکار غیر ترکیاتی فنڈز کا اجراء لاہور سمیت تمام ڈسٹرک آتھارٹیز کو پانچ ارب باون کروڑ روپے کے فنڈز جاری زچہ و بچہ کی صحت و غزائیت پروگرام کے لیے فنڈز بھی شامل لاہور ہیلت آتھارٹی کے لیے 28 کروڑ روپے ریلیف کرنے کا مراصلہ جاری قائد گرفتار سینئر راہنماؤں کی پورس رار خاموشی بلدیاتی سیاسی صورتحال نون لکھ کے لیے پریشان کن یوم تاسیس میں سینئر راہنماؤں کی ادم دلچسپی یوم تاسیس کی تقریب صرف 30 منٹ میں ہی قد حمزہ شہباز مریم نواز لاہور میں موجود مگر تقریب میں نہ آئے سردارہ یا صادق شاہد قاقہ نوازی افضل کوکر بھی نہ پہنچے چند ارکان ہی نارے لگاتے رہے کارکنوں میں تشویر نواز شریف نے اپنی ترقی کے لیے نہیں ملکی ترقی کے لیے جدو جہد کی میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جھوٹے کیسز بنائے گئے پرویز ملک کا خطاب شاہستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں نو لیگ ہی کامیاب ہوگی تحریک انصاف سندھ میں بھی حکومت بنا سکتی ہے عبدالعلم خان کا دعویٰ شہباز شریف خوشی منائے ان کے علی بابا چالیس چور کابو میں آگئے عاصف زرداری کی سندھ کارڈ کھیلنے کی کوششیں ناکام ہوں گی سینئر صبائی وزیر کی گفتگو عبدالعلم خان نے نو بلدیاتی عراقین اور سابق نازمین میاں افتقار اور آمیر خلیل کی ملاقع سندھ حکومت توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے بھرپور جواب دیں گے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جوہدری منظور کا ازغر خان کیس پوری کھولنے کا مطالبہ حسن مرتضیٰ بولے اٹھاروی ترمین کے بعد گورنر راج نہیں لگ سکتا بھارت کو پاکستانی کا پانی چوری نہیں کرنے دیں گے کیا دریائے راوی سے پانی چوری سے مطالق پنچواب حکومت کو علم ہے چیف جسٹس کے دریائے راوی اور اباسیا لنک کنال سے پانی چوری سے مطالق کیس میں ریمارک سیکرٹری مہمہ انہار سے چھار جنوری کو ریپورٹ طلب کر لی اباسیا لنک کنال سے غریب مزاروں کا پانی چوری کرنا ان کا خون چوسنے کے مترادی پہ چیف جسٹس معروف فلم ساز چہدری دین محمد کی جائدات کی تقسیم کا معاملہ سپریم کورٹ کا جائدات کا تخمینہ لگوا کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت سینما گھروں کو فروغ کرا کر شریعت کے مطابق برسہ میں تقسیم کر دے گی چہدری دین محمد کا انڈسٹری میں بڑا نام تھا خراب نہیں ہونے دوں گا چیف جسٹس تین ہزار کنال اراضی پر مافیا نے قبضہ کر لیا انصاف پراہم کریں ٹھوکر نے آس بیک کے رہائشی قبضہ مافیا کے اقلاق سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر پہنچ گئے احتجاجی مظاہرہ چیف جسٹس سے انصاف کی اوپیر سردی میں اضافہ کہیں گیس ٹریشر میں کمی تو کہیں لوڈ سیڈنگ دو وقت کا کھانا بنانا بھی مشکل ایل پی جی مافیا نے گیس کے نرخ بڑھا دیئے ایل پی جی ایک سو اسی روپے سے دو سو روپے کلو فروقت ہونے لگی حکومت منافع خوروں کے خلاف کاربائی کرے شہریوں کی اقی گیس کی لوڈ شیڈنگ سبائی دار الحکومت میں شہری لکڑیاں جلانے پر مجبور کوئلے کی مانگ بھی بھڑ گئی ٹالز مالکان کے اپنے ریٹ لکڑی آٹھ سو سے نو سو روپے فی من میں فروقت ہونے لگی کوئلہ بھی ستہ روپے کلو ہو گیا گیس ملتی نہیں مجبورن لکڑیاں جلانی پڑتی ہے شہریوں کی شکریں قدرتی گیس کے بعد اب بجلی کا بہران بھی شروع بھکی پاور پلانڈ کی تین ٹربائنیں بند ہونے سے ایک ہزار ایک سو اسی میگا وارڈ بجلی سسٹم سے نکل گئی آر ایل این جی نہ ملنے کے بعد اس ٹربائنیں بند شہر میں چار سے پانچ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسل آ جاتا ایچ آلانی پنجاب حکومت کے لیے بڑی آمدن کا ذریعہ بن گیا تین ماہ میں چار لاکھ ایچ آلان کی مد میں پانچ کروڑ سے زائد رقم خزانے میں جمع ترجمان سیف سٹی آتھارٹیز کا کہنا ہے نادہ ہندگان کے نام بلیک لسٹ کر دیئے گئے ہیں سرکاری لسٹ محض دکھاوا سبزی منڈی میں موسمی سبزیوں کی قیمتیں دھگنا آلو 6 روپے کے اضافے سے 20 روپے کلو، ٹیماتر 45 روپے، پیاز 25 روپے، کریلے 80 روپے اور ادرک 65 روپے کلو فروخت ہونے لگے اتوار بازاروں میں درجہ دوم کی سبزیاں اور پھل درجہ اول کی قیمت پر فروخت مہنگائی کی لہر اروج پر لنڈا بازار میں قریداری بھی مشکل جیکٹ، سویٹر، جرسیاں، جرابے، مفلر اور جوگرز کی قیمتوں میں اضافہ جیکٹ پانچ سو سے ہزار روپے، جرسی دو سو سے پانچ سو روپے میں فروخت ہونے لگی شہریوں کا مہنگائی کا شکوا سردی بڑھتے ہی خوشت میواجات کی مانگ میں اضافہ قیمتیں بھی بڑھ گئی چلخوزہ چھ ہزار روپے، اکھروڈ گری اٹھارہ سو روپے، خوبانی چودہ سو روپے اور امریکن بادام دو ہزار روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے لاہور پریس کرپ کا انتخابی دنگل، پولنگ کا وقت پڑھا دیا کیا پروگریسیب گروپ، جرنلیسٹ پینل اور ازاد امیدبار آمنے سامنے صدارت ہی لیے جرنلیسٹ پینل کے ارشد انساری اور پروگریسیب گروپ کے شہباز میاں میں مقابلہ جرنل سیکیٹری کی نشیس پر زہید آبید اور شہزاد حسین بھٹ آمنے سامنے صحافی برادری بھی پرجوش دونوں گروپوں کی اپنی اپنی جیت کے دعوے وزیراعہ پنجاب سے فیس ٹو کی منظوری لے دی جلد زمین کا حصول ممکن بنائیں گے صدارت ہی امیدبار شہباز میاں کا دعویہ ایف اور بی بلوک کا مسئلہ حل کروا دیا لاہور نیوز سے گفتگو پہلے صحافی کالونی بنائی اب فیس ٹو بھی صحافیوں کو دیں گے ایف بلوک کے لیے پلوٹوں کی اقساب کم اور ترقیاتی کام کروائیں گے جنرلسٹ پیرل کے صداتی امیدبار ارشد انساری کی گفتگو جناہ خدمت قلب فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ایک سو پچاس مستحق بچیوں میں جہیز تقسیم چیرمن پی ایچ اے سید یاسر گلانی میاں داؤت سابی کرکٹر مشتاق احمد اکبار فروش یونین کے صدر چادری نظیر سمیت اہم شخصیات کی شرکت اتوار کے روز ٹے بال کرکٹ ارشد پر کرکٹ شائکی نے چھٹی کے روز کیا لیبرٹی پارکنگ کا روک چھوٹے اور بڑے کرکٹ کھیلنے میں مگر چھٹی کے روز کرے گورنر ہاؤس کی سیر فاملیز اور سکولز کالیجز کے طلبہ بھی سیر کرنے کے لیے گورنر ہاؤس پہنچے بچوں کی خوب مہج مستی شٹل سرویس اور میٹھی دھوپ کے مزے چھوٹی کے روز شہریوں کا بنا سیر سپاٹوں کا پلین فاملیز کی بڑی تعداد نے تفری گاہوں اور پارکوں کا روح کیا بچوں کی مستی ہلا گھلا کوئی من پسند جھولے لے کر خوش تو کوئی مزے مزے کے کھانوں سے لطفندوز ہوتا رہا پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں آل پنجاب انٹرویجن ٹورنمنٹ کی اختتامی تقریب ای ایس پی ریس کورس ڈاکٹر سمیر نور کی خصوصی شرکت ای ایس پی ہیڈ کوارٹرز آئی شابت نے تائیکوانڈو کے مقابلوں کا افتتاق کیا لاہوریجن نے چھے گول میڈلز جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی موسیقی